نمشہ لائیف شیٹیز کے نائنٹ بلٹین دنور بحار میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں مسکان خبروں کی شروعات کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک نزجہ جانتے ہیں آج کے سرکیوں پہ بیٹا نہیں ہو رہا تھا تو زیادہ پیدا کر دیئے لالو پر بولے سی ام دیش پی ایم موڈی بیس مائی کی رات پٹنا میں رکیں گے اکیس کو کریں گے دو ریلیاں نوکری پر مون مہنگائی پر پی ایم موڈی کو ایگار پوائنٹس پر تیجسوی نے گھیرا سمراد پورے بحار سے ٹکٹ کے لیے وصولی کر رہے سہنی کارو بی جی پی ایم ایل سی نوکی شوڑ نے کی کہ پاٹھا کو بتایا مانسک بیمار یو پی اور بحار کا آتھ میں رشتہ ہے سارن میں بولے سی ایم یوگی نومینیشن پر پٹنا ہائی کورٹ میں یاچکہ پر روہنی نے توڑی چپی پاون سنگ کی مانے کارا کارٹ سے نومینیشن لیا واپس رامپرپال یادو نے پاٹھے پتر میں چلایا جن سنپرک ابھیان ڈال 112 کے جوان نے یوگ کو لاتھ گھوسے سے پیٹا ویڈیو وائرل بحار کے مکہ منتریوں جیڈیو کی ادھیکش نتیش کمار نے راجت کے ادھیکش اور پور سی ایم دمپتی لالو یادو اور راوڑی دیوی پر ان کے نو بچوں کو لے کا ساروڑینک مند سے پھر سے حملہ بولا ہے پوروی چمپارن لوگ سوا سیٹ پر بھاجبہ کی کینڈیٹ رادہ موہن سنگھ کے لیے ووٹ مانگ میں پہنچے نتیش کمار نے شکروبار کو کہا بیٹی ہی رو رہی تھی بیٹا نہیں رو رہا تھا تو اور زیادہ پیدا کر دیئے کتنا بال بچہ پیدا کیا ہٹ گیا تو بیوی کو بنوا دیا بیٹی بیٹا سب کو کتنا بڑھایا یہ کوئی مطلب ہے ہم لوگ کوئی اپنے پریوار کا بھکاس کرتے ہیں ہم لوگ پورے بحار ایک پریوار ہیں لوگ سوا چوناؤ 24 کے دوران پردھان منتری نارینتر موڈی ایک بار پھر سے دو دیوہ سیئے بہار دوری پر آ رہی ہیں بتا دے کہ پٹنا کو 20 مائی کو رات رکنے کا پرگرام بھی ہے اس کے بعد 21 مائی کو وہ پوروڈپٹی سیم ششیل موڈی کے ندھن کے بعد ان کے پرجن سے بھی ملیں گے بتا دے کہ پھر سیوان اور مہاراجہ گینج لوگ سوا چھتر کی سیما پر گوریا کوٹھی میں ان کی ریلی ہوگی اور اسے دن وہ دوسرے ریلی پوروی چمپارن میں کریں گے اس کے علاوہ کے اندرگری منتری عمر شاہ کا بھی آگامی بحار دورہ تیہ ہو گیا ہے شاہ 19 مائی کو بیتیا میں چناؤی ریلی کو سمبودیت کریں گے لوگ سوا کے چار چرنوں کے چناؤ سمپن ہو چکے ہیں باقی بچے تین چرنوں کے لیے بھی سبھی دلوں نے ادھک سے ادھک ووٹ جھٹانے کے لیے پوری طاقت جھوگ دی بتا دے کہ چناؤی بنچ میڈیا میں بیان بازی سے لے کر سوشل میڈیا تک اکھاڑا بنے ہوئے ہیں بتا دے کہ بیہار ویدان سبھاؤں میں نیتا پرتیپک شتی جسوی آدھو نے ایک بار فیڈ سے پردھان منتری نریندر موڈی پر قرارہ حملہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ پی ام اپنے چناؤی سبھاؤں میں نوکری مہنگائے بیروزگاری جیسی مول سمسیاؤں پر کچھ نہیں بولتے آروپ لگایا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی سے بھارتی جنتہ پریشان ہے تو وہی انہوں نے امیش شاہ کو بھی آرے ہاں تھو لیا وی آئی پی پرموک مکی سہنی نے بیہار کے ڈپٹی سیم شمرات چودری پر لوگ سبھاؤں چناؤں کے بیچ گمبھیر آروپ لگایا ہے بتا دے کہ سہنی نے کہا کہ بیہار بیجے پی کے ادھک شمرات چودری ابھی سے اگلے سال ہونے والے ویدھان سبھاؤں چوناؤں میں ٹکٹ بیچنے میں لگے ہوئے ہیں لوگوں سے دس لاکھ روپے لے کے انہیں ٹکٹ کے لیے دلی تک سفارش لگانی کا دعویٰ کر رہے ہیں ساتھی بتا دے کہ سمرات چودری پورے بیہار سے ٹکٹ کے لیے وصولی کر رہے ہیں ساتھی انہوں نے یہ بھی سوال اٹھائے کہ پردھان منتری نریند موڈی کی ایک چناؤں وی ریلی پر بیس سے پچیس کرو روپے خرچ ہو رہے ہیں اور ساتھی بیجے پی کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں سکشہ ویبھا کے اپرمک سچیو و نٹیش کمار کے تحیدے آئی ایس افسر کیکے پارتھاک بیہار کے سرکاری سکولوں میں پٹھن پارتھن کی بیوستہ سدھارنے کے لیے لگتار ایک فرمان جاری کر رہے ہیں بتا دے کہ اس ویچ ان کے کئی آدیشوں سے بیہار کی راجنیتے میں بھی کھلبلی مشتی رہی بتا دے کہ سکولوں کی ٹائمنگ کو لے کر کیکے پارتھاک کے ایک حالی آدیش نے بوال مچا رکھا ہے بتا دے کہ جیڑیو کے سہیوگی بی جے پی کے ایمرال سی نملکیشو ریادف نے دعویٰ کیا ہے کہ کیکے پارتھاک کے آدیشوں سے سرکار کی چھوی خراب ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کیکے پارتھاک کو مانسک بیمار بھی بتایا ہے اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدیتینات آج لوگ سبح چناؤں کے پاچویں چرن کا پچار کرنے بیہار کے سارن پہنچے بتا دے کہ جہاں سی ایم یوگی نے جن سبح کو سمبرودیت کرتے ہوئے کہا کہ میں یودھیا کی پاون دھارا ہوں سے آیا ہوں ساتھی ہمارے لیے پربو رام سروپری ہے یوپی اور بیہار کا آدمی رشتہ ہے یوپی جیسا اتصا بیہار میں تھا ایودھیا جیسا اتصا جنکپور میں بھی تھا تو وہیں سی ایم یوگی نے کہا کہ لوگ سبح چناؤں کے چار چند ہو چکے ہیں اور ہر اور یہی پکار ہے اب کی بار موہدی سرکار اسی دوران سی ایم یوگی نے وپکش پر حملہ ہوتے ہوئے یہ بھی کہا کہ وپکش کو کیول ستہ چاہیے لوگ سبح چناؤں دوہزا چوویس کے پانچوے چرین میں سارن میں ووٹنگ ہونے والی ہے اس سیٹ پر مقابلہ اور بھی روچک ہوتے جا رہا ہے جس کی چرچہ دیش پھر میں ہو رہی ہے خطادے کی پہلے روہنی آچارے نے نومینیشن میں داکل کاغذات پر دشتکست کا ماملہ اٹھا اور اب ان کے نامنکن کا ماملہ عدالت میں پہنچ گیا تو وہیں پٹنا ہائی کورٹ میں ان کا نامنکن رد کرنے کے لیے ریٹ دائر بھی کیا گیا ہے اور اس ماملے میں چھپی توڑتے ہوئے لالو کی لادلی نے زوردار جواب دیا ہے ساتھی بتاتی کہ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ ڈال کر روہنی نے کھل بلی مچا دی ہے بیہار کے کاراکارٹ لوگ سبح سیٹ سے بھوچپوری سٹار پابن سنگھ کی ماں پرتیمہ سنگھ نے اپنا نامنکن واپس لے لیا ہے اب کاراکارٹ کے چناؤوی میدان میں انڈیا سمرتی پرتیاشی راستریے لوگ موشا اپیندر کشوہا مہگڑوندن سمرتیے سی پی آئی مالے کے راجہ رام کشوہا اور نیدلی پابن سنگھ کے بیچ تریکونیاں مقابلہ ہونی والا ہے ساتھی پابن سنگھ یا ان کی ماں میں سے کسی ایک گوارہ نامنکن واپس لے جانے کی اٹکلی پہلے سے لگائی جا رہی تھی پورکیندری منتری وہ پاٹلی پتر سیٹ سے انڈیا پرتیاشی رام کربال یادف نے آج پاٹلی پتر لوگ سبھا کے چھتروں میں جن سنپک ابھیان چلایا اس دوران کارے کرتاؤں نے گازے باجے اور ساتھی فول مالاؤں سے سواگت بھی کیا ساتھی ہاتھی اوٹ گھوڑے بھی سجائے گئے تھے ہر طرف رام کربال یادف زندہ بات کے ناری گونچ رہے تھے بہار کے نلندہ زلے میں پولیس کی دبنگئی کا ایک اور ویڈیو سامنے آیا ہے میں بتا دے کہ تین دن پہلے سلاو تھانا کے دروگا اور جوانوں دورہ میں میکن کے ساتھ مارپیٹ کا ماملہ تھنڈا بھی نہیں ہوا تھا کہ وہیں بہار شریف کے لہیری تھانا علاقے کے دہنیر گھاٹ محلہ میں ڈال 112 وہان پر تینا جوان کا بھی سڑک یوک کی بہرہمی سے پٹائی ماملہ سامنے آیا ہے اس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وارل ہو رہا ہے تو وہی نگر تھانا دیکش نے کہا کہ کچھ لڑکوں کے بیچ ہو رہے اس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ نے اب تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ترند کر لیں ساتھ ہی ہمارے فیضو پیش کو لائک کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا دھنیباد